آج کا ولاب یہ یونیک چیز کے بارے میں جوڑے رہی ہے اور پورا ولاب دیکھیں آج جیز نمینداری سے ریلیٹڈ میں ایک اور پروڈکٹ کی طرف آیا ہوں آج میں کھیت میں نہیں کھڑا بلکہ ایک دکان میں کھڑا ہوں گندم کی سٹورج کے لیے ایک پنجاب میں کونٹینر استعمال ہوتا ہے جسے ہم بڑولا کہتے ہیں بڑولے کم پڑھ گئے تھے گندم کچھ سٹور کرنی تھی اس لئے آج میں ادھر سید اڈا ہمارے گاؤں کے پاس ہے یہاں پہ آئے ہوں اور مختلف بڑولوں کی معلومات لے رہا ہوں ہمارے ساتھ رہیے میں آپ کو ان بڑولوں کی مختلف اقسام ان کے اوپر چادر جو استعمال ہوتی ہے وہ اس کے اندر کتنے رنگ استعمال ہوتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے کون سا مضبوط رہے گا ان تمام سوالات کا جواب ہم لیں گے اپنے بھائی رفی صاحب سے یہ استعمال ہوتی صاحب ہیں یہ بڑے عرصے سے بڑے منجے ہوئے اور مانے ہوئے کاریگار ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں جی استعمال جی جی پہلے تو میں سلام پیش کروں گا سبھی سننے والوں اور دیکھنے والوں کو پھلوٹا بولتے ہیں لیکن اس کا اصل نام ہے بھڑولا یہ بھڑولا جو ہے یہ پندرہ من کا ہوتا ہے جی اس میں پندرہ سے سولہ من جو ہے وہ گندم آپ سٹوریج کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے دس ہزار روپے سے لے کے آٹھ ہزار روپے سے لے کے کم از کم تیرہ چودہ پندرہ ہزار روپے تک یہ گلوٹا ملتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس یہ بیس من کا ہے جو اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیس من کا ہے جی یہ بیس من کا ہے اور اس میں یہ تیرہ ہزار سے شروع ہو کر بائیس سے چوبیس پچیس چھتیس تک چلا جاتا ہے جو کہ چادر کے حساب سے ہم بناتے ہیں کوئی ہلکا کہتے ہیں تو ہلکی ڈاؤن قیمت ہو جاتی ہے کوئی بھاری کہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت اس چادر کے لحاظ سے ہم تھوڑی سی اپ کر لیتے ہیں جیسا کسٹمر حکم کرتا ہے ہم ویسے ہی تیار کر دیتے ہیں اس کو جی استاد رفی صاحب یہ چادر جو ہے یہ اس کا کوئی گیج ہوتا ہے کیا نمبر ہوتا ہے اور کون سی چادر جو ہے وہ بہترین دیتی ہے پہلے ہمیں گیج کا بتائیں گیج پہلے تو ہوتے تھے کہ اٹھارا گیج ہے بیس گیج ہے چوبیس گیج ہے چھپیس گیج ہے لیکن اب گیج تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور ابھی جو آ رہے ہیں وہ زیرو میں آ گئے ہیں زیرو پینتیس زیرو چالیس زیرو پینتالیس زیرو پچاس زیرو پچپن زیرو ساٹھ اب جتنا بھی آپ اوپر جائیں گے زیرو ساٹھ کی سب سے اچھی چادر ہوتی ہے اور زیرو تیس زیرو اٹھائیس زیرو پینتیس وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہے پھر ہم اسی حساب سے جیسا کسٹمر حکم کرتے ہیں کہ ہم نے پندرہ ہزار کا بنوانا ہے تیرہ کا بنوانا ہے بیس کا بنوانا ہے پچیس کا بنوانا ہے پھر ہم اسی حساب سے وہ چادر اس میں لگاتے ہیں صحیح ہے یہ زیرو چالیس میں استاد کی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا رہے ہوئے ہیں اور ساتھ اس کے جو ہے یہ سٹینڈ بھی ہے انہوں نے اوپر رکھا ہوا ہے اس کی لائف کتنی ہے اگر بندہ اس کو ٹھیک استعمال کرے دیکھیں جی یہ تو اپنے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے یہ چلتا ہے تو دس سال پندرہ سال بیس سال بھی چل جاتا ہے اور اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے اس کی کیر نہیں کریں گے اس کو دھوب میں رکھیں گے یا بارش میں رکھیں گے تو یہ ظاہر ہے کہ ڈیمیج ہو جائے گا یہ تو اپنے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے انسان کے صحیح امید کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ چادر اچھی ہے یا بری ہے کو پریس کرنے سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا عام انسان کو اس کا نہیں پتا چل سکتا جی نہیں آپ وزن اٹھا کر بھی دیکھ سکتے ہیں وزن آپ کو خود بزا دے گا کہ یہ ہلکی چادر ہے یا بھاری چادر ہے ایسے پتا نہیں چلتا کہ یہ ہلکی ہے یا بھاری لگی ہوئی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم چار رنگ لگاتے ہیں ایک اوپر لگاتے ہیں ایک یہاں پہ لگاتے ہیں اور ایک یہاں پہ اور ایک ڈاؤن پہ نیچے صحیح ہے چار رنگ یہ لگے ہوئے ہیں جی چار رنگ لگتے ہیں صحیح ہے اور یہ اس کا ایک فریم ہم ساتھ دیتے ہیں بلکل یہ فریم ہوتا ہے اس کا نیچے لگتا ہے سٹینڈ اس کو بہت دیں تاکہ یہ زمین کو ٹاچ نہ کرے اور نیچے جاڑو گیرا صفائی ویرا بھی ہو جائے اور نمی بھی نہ جڑے اور اندر سے بھی میں اس کو دکھانا جاؤں گا اپنے ناظرین کو یہ سب سے اوپر لگا ہوا ہے پھر سینٹر میں لگا ہوا ہے پھر اس سے نیچے اور پھر تین رنگ لگی میں اس کو یہ چار ہی ہوتے ہیں چار ایک پھر نیچے ہوگا ایک نیچے ہوتا ہے اور دو اس کے درمیان نہیں ہوتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے ایک اوپر آتا ہے اور اگر کوئی کسٹمر بولے کہ ہم نے تین رنگا بنوانا ہے تو ایک اوپر ایک نیچے اور ایک درمیان میں صحیح ہے یہ ہوتا ہے یہ زیرو چالیس میں تیار کیا ہوا ہے آپ نے چار رنگ ڈالے ہوئے ہیں ویڈ سٹینڈ ہمیں کتنے کا مل جائے گا یہ سر آپ کو مل جائے گا زیرو چالیس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تیرہ ہزار سے شروع ہو کر سترہ ہزار پر تک ملے گا صحیح ہے کیونکہ اس میں چادر میں فرق پڑ جاتا ہے زیرو چالیس فرنٹ پر لگا دیں گے باقی سائل پر جو ہے وہ زیرو تیس زیرو پینتیس لگائیں گے تو قیمت کا کافی فرق پڑ جاتا ہے یعنی کہ کوئی دو نمری نہ ہو ساری چادر زیرو چالیس لگی اور رنگ پورے ہوں تو پھر یہ پھر یہ سترہ ہزار کا سترہ ہزار کا مل جائے گا دھکن بیس ہلا بیس کا اور اس کے چار رنگ ہوں گے بمائے سٹینڈ ہوگا اور پیور چالیس زیرو چالیس ہوگی پیور چالیس سولہ سے سترہ ہزار روپے کو یہ کتنا وزن دے گا یہ بیس من کا وزن ہے اس کا بیس من بیس من اس میں دانے ڈلیں گے جی دانے ڈلیں گے لیکن اس کا اپنا وزن کتنا ہوگا اپنا وزن ہم نے کبھی اس کا کیا نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس میں تین چادریں لگتی ہیں ایسے گلائی میں آدھی چادر ڈھکن پر لگتی ہے اور آدھی اس کے چالے پر یعنی چار ساڑھے چار چادریں اس میں لگتی ہیں چار ساڑھے چار چادریں لگتی ہیں اس میں وہ جوڑ کے تو آپ ایک بناتے ہیں پھر بڑھو گا ٹھیک ہے وہ چار چادریں جو ہے وہ جوڑتے ہیں اس کو آپ گول خود کرتے ہیں یا پیچھے سے گلائی رہی آتی ہے وہ چادر آتی ہے بلکل سیدھی چادر آتی ہے بھلے آپ دس فٹ لے لیں پچاس فٹ لے لیں ساٹھ فٹ لے لیں بیس فٹ لے لیں تو ہم یہ تین بائی چھے کی چادر جو ہے وہ کٹتے ہیں پھر اس کو تین جوڑ لگا کر چوتھا جوڑ اس کا بند کر رہتے ہیں صحیح ہے یہ اچھی خاصی گیج نظر آ رہی ہے جی پریس کرنے پہ بھی زور آور محسوس ہو رہی ہے زیرو چالیس آپ کو اکسی رکمنٹ کر رہے ہیں کہ زیرو چالیس اچھی چلتی ہے آپ یہی استعمال کیا کریں یہ کچھ آٹے والی پیٹیاں انہوں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے یہ بھی زیرو چالیس میں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں ایک زیرو پینتیس ہے اور ایک زیرو چالیس ہے کون سی زیرو پینتیس ہے یہ زیرو چالیس ہے لے 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 향 یہ پریس کرنے پہ نہیں پریس ہو رہی کافی اچھی چادر ہے اور دوسری جو ہے یہ 035 میں ہے اور یہ یہ ہلکی ہے یہ ہلکی نظر آ رہی ہے اور یہ ہے بھی کمزور سی تو ہم آج دیکھیں کہ 040 میں ہی ہم دو بڑولے جو ہے ان کا آرڈر دے دیتے ہیں اچھا ایک زمانہ تھا یہ چورس آ رہے تھے بہت کم دیکھنے میں آتا ہے رپیری کے لیے آتے ہیں اکثر لیکن بناتا کوئی نہیں ہے یہاں پہ نہیں بناتا ہمارے علاقے میں خیتہ پوٹوار میں کسی اور جگہ بنتے ہو تو نہیں بتا ہوں مضبوطی میں خیال میں گلائی میں زیادہ ہے ہاں جی مضبوطی کیونکہ اس میں یہ رنگ ڈالے ہوتے ہیں ایک ہارے چکوال سائیڈ بھی بنتے ہیں اس کے باہر چادر کی پٹی لگی اور یہ جو ہیں ہم یہ رنگ اندر لگاتے ہیں اس میں ایک رنگ لگا ہوا ہے شکریہ جی رفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی آپ کی آپ تشریف لائے آپ کی آمد سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے اور لوگوں کو پسا چلے گا کہ خیتہ پوٹوار میں ایک سید لڈا ہے اور سید لڈا میں بھی اچھا اور میاری مال ایک زمانہ توجیق پنجاب میں مٹی کے بڑولے استعمال کی جاتے تھے گھر کی بڑی بوڑیاں عورتیں بڑی ایکسپرٹ مانی جاتی تھی وہ مٹی گوند کے تو پھر اس میں بوسہ ڈال کے اور پھر گلائی میں بڑولے تیار کیا کرتی تھی لیکن اس میں دانے خراب ہونے کی چانسز کافی زیادہ ہوتے تھے کیونکہ نمی اس میں بہت زیادہ جذب ہو جاتی تھی مٹی میں اور دانوں کو گونوے رہنگ لیتا تھا یہ جی ہم بڑھ لفت ہیں کہ رفی صاحب کو ہم بیانا دے رہے ہیں یہ جی ہم بیانا دے رہے ہیں رفی صاحب کو ریائت بھی کی ہے یہ بیس ہزار ہم آج ان کو دے رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں تین دن بعد آپ کو بڑھ لے گا جی رفی صاحب تو تیار شدہ مل جائیں کہ زیرو چالیس میں تین چار دنے تک تو انشاءاللہ پھر ہم وہ رسیب کر لیں گے سنوار والدن آج میں رات کا دن ہے بہت شکریہ جیسا کہ آپ ہم میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے چھوٹا تیار کرنا ہے جیسے کے ساتھ پر تیار کرنا ہے کہ میری آج ہی بتا دوں گا یہ جی رفی صاحب کا نمبر ہے میرے ساتھ جڑی رگی اور میری حسلہ حضائی کیلئے بہت شکریہ موسیقی